ایک عربیہ ہے عزقیہ رسول اللہ وقع تو علا عمراتی ظلم ہو گیا ہے ظلم تو نفسی حضور علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمی دوسری مرتبہ توجہ نہیں فرمی تیسری مرتبہ توجہ نہیں فرمی یہاں تک کہ نماز کا مرتبہ آگیا اب بخاری شیف کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور علیہ السلام نے مسلم پر امامت کے لئے تشریف لائے صحابہ اکرام پیچھے نگت باندی وہ جو گناہ کا اظہار کر رہا تھا وہ بھی صفوں میں کھڑا ہو نماز اس نے پڑی اور جب حضور نماز شفارہ گوبے تو حضور علیہ السلام اب پھر اسی صحابہ اکرام کے جنمت میں ہدایت کے ستاروں میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق کیا عثمانِ گنی حضرت عثمانِ علی المرتضاء جلیل القدر صحابہ اکرام کے جنمت میں جلوہ فروض ہو گئے حلقہ بند گیا جب حضور علیہ السلام نماز سے فارق ہو کر تشریف فرما ہوئے فقامر رجل وہ شخص کھڑا ہوا پھر کہا ظلم تو نفسی جارسل اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اب حضور نے نگاہ کرم کو کھوڑا حضور کی اداوں کے قربان جائیں اداوں کے قربان جائیں تیری حردہ پہ ہے جان فیدہ مجھے حردہ نے مزا دیا کوئی تجھ سوائے نہ ہوگا شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد عرض کی ظلم تو نفسی یارسل اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اب حضور علیہ السلام تو وہ سلام نے شاہد فرمایا علیسہ قد سلیت مانا اے میرے حاضرین میں سے نمازی کیا تُو نے نماز ہمارے سارے نہیں پڑھی بار بار اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے نماز میرے سارے نہیں پڑھی کیوں جی کسی بیعدب مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے امام الانبی آ کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے کیوں جی علیسہ قد سلیت مانا پوچھو ان سے روایت ہے کہنے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے نماز ہمارے سارے نہیں پڑھی کالا نام یارسل اللہ میں نے نماز تو آپ ہی کے ساتھ پڑھی ہے حضور علیہ السلام کی نگاہ اٹھانا اس بات کی دلیل تھی اور نماز میرے پیچھے گناہ باقی رہ جاتی ہے کیوں جی نماز میرے پیچھے اور گناہ باقی رہ جائے اِنَّ اللَّهَ قَدْ گَفَرَ اللَّكَ مِنْزَمْ بِكَا اور ایک نہیں سارے معاف جا اللہ نے منزبے کا جا تیرے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اب میں عاظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے بارگاہ بارگاہ